لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کی حسن و جمال کے بارے میں آج بات کرتے ہیں جنت کی عورتوں کے بارے میں تو ہم نے بات کی ہورنعین کے بارے میں بھی بات کی تو اس زمن میں جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 3327 صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 2834 سننت ترمزی میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 2537 اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 4333 اب اس میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی کہ وہ لوگ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے جو ہے وہ چودمی رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا کہ وہ ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے جو آسمان پر سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور پھر انہیں وہ حاجات نہیں ہوں گی جو دنیا میں ہوتی ہیں کہ نہ پشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا نہ ہی ان کے ناک سے فضلہ نکلے گا نہ ہی ان کو تھوک آئے گا علاوہ آزی بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں لا يبولونا ولا يتغوطونا ولا يمتخطونا ولا يتفلونا اس کے علاوہ آتے ہیں کہ امشاطہم الذہب جو ان کی کنگیاں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی ورشحہم المسک اور جو ان کا پسینہ ہوگا وہ اس میں مشکی یا کستوری کی خوشبو آئے گی اور ان کی انگیٹھیوں کے اندر ایندھن ایک خاص قسم کی خوشبو ہوگی بغیر آگ کے انگیٹھیاں جلیں گے اور اس میں سے خوشبو نکلے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علاوہ ازی ان کے خد و قال اور ان کی جسامت اور ان کا جو ایک خاکہ ہوگا نا دیکھنے والا کہ ایک جو جھلک ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں سٹرکچر جو ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ بہت آلہ اخلاق کے مالک ہوں گے جنتیوں کا اخلاق عادت سیرت بہت اندہ ہوگی اور ان کی حیت اپنے باپ آدم کی طرح ہوگی کہ ان کا قد جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ بلند ہوگا اور بعض روایات میں جنتیوں کی یہ صفت آئی ہے کہ یہ جو ساٹھ ہاتھ کا جو معاملہ ہے اس پر بھی پہلے بات کیے میں نے کہ علماء میں اختلاف ہے کہ ایک ہاتھ کی کیا لیندھ ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے فیٹ میں جب آپ کنورٹ کرتے ہیں اس کو تو اس کی پھر لیندھ میں ویریشن آتی ہے بہرحال حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ساٹھ ہاتھ کے ہیں یعنی بہت طویل قد کے ہوں گے یوں سمجھ لیں آپ اس کو آپ یہ ایک ایک نمبر کی سیکونس میں ایک ایک نمبر کی پریسیزن میں جھگڑے میں نہ پڑھیں بس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ان کا قد ساٹھ ہاتھ سکسٹی ہاتھ بلند ہوگا بس تو اب اسی کے اوپر دیکھیں کہ وہ کتنے طویل لوگ ہوں گے اچھا پھر علاوہ ازی ایک اور حدیث آتی ہے جامعہ الترمیزی میں حدیث نمبر 2539 اس میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنتی جرد مرد قحل لا يفنی شبابهم ولا تبلی ثیابهم کہ جنتی لوگوں کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی داڑی ہوگی اور ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما ہوگا نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے تو یہ درجہ صحیح کی روایت ہے جامعہ الترمیزی میں آتی ہے حدیث نمبر 2539 اچھا علاوہ حضرت ابو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تفصیلات میں مزید ایک بات فرمائی جو کہ اس کو حدیث کی کتاب میں آتا ہے الترغیب والترہیب جو امام منذری نے جس کو مرتب کیا ہے اور اس کے اندر اس حدیث کی جو سند ہے وہ انہوں نے امام بیحقی سے لی ہے امام بیحقی سے لی ہے البعث والنشور ان کی حدیث کی کتاب امام بیحقی البعث والنشور اس سے اس حدیث کو لیا ہے انہوں نے اور اس کتاب میں اس حدیث کی جو سند ہے وہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے تو چونکہ وہ کسی اور کتاب میں درجہ حسن کی حدیث ہے تو اس لیے اس کو حسن اور پھر لی غیری ہی اس کا شمار ہوگا کہ حسن تو ہے لیکن کسی اور کی سنات پر یہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے بہرحال تو اس کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں جمع کیا ہے اور یہ حسن درجہ کی حدیث ہے اور اس کی سب کلاسفیکیشن ہوگی حسن لی غیری اچھا اس کے جو راوی ہیں سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من احد یموت سقتن ولا حریمن کہ جو کوئی آدمی بھی بڑا ہو کر فوت ہوتا ہے یا نا تمام خلقت والا بچہ یا اس کے درمیانی کسی عمر میں فوت ہوتا ہے وَإِنَّمَا النَّاسُ فِيْمَا بَيْنَ ذَالِك یا اس کے درمیانی کسی عمر میں فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ تین تیس سال کی عمر دے کر اٹھائے جائے گا إِلَّا بُعِثَ بْنَ ثَلَاثِنَ وَثَلَاثِينَ سَنَةً فَإِن كَانَ مِنَ اَهْلِ جَنَّتِ كَانَ عَلَى مِسْحَتِ آدَم تو جب وہ اٹھائے جائیں گے تو جنتی شخص ہوں گا اب جو اٹھائے جائیں گے تو سب اٹھائے جائیں گے لیکن جو جنت میں جائے گا آدمی وہ جنتی تو اسے آدم علیہ السلام کی جسامت دی جائے گی وَصُورَةِ يُوسف اور یوسف علیہ السلام کی صورت اور جمال دیا جائے گا وَقَلْبِ عَيُوبٍ اور عَيُوب علیہ السلام کے جیسا دل عطا کیا جائے گا سبحان اللہ جو صابر بھی ہوگا اور شاکر بھی ہوگا اور جو جہنمی ہے وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ عُضْمُ وَفُخْمُ كَالْجِبَال تو پہاڑ کی طرح اس کا جسم بڑا کیا جائے گا تاکہ جہنم کا عذاب زیادہ سے زیادہ دیا جائے تو یہ حدیث جو ہے اس زمن میں آتی ہے کہ جنتی کا حسن و جمال کیا ہوگا اس کی صورت و شکل کیا ہوگی اس کی حیت کیا ہوگی اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح ہوگا یا چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوگا اور میرے پاک نبی کا جمال تو میرے پاک نبی کا جمال ہے اس جیسا جمال تو کسی کا ہے ہی نہیں وہ تو حسن یوسف سے بھی بہت زیادہ جمال ہے تو میرے رب نے انتظام یہ کیا کہ کوئی میرے نبی کے حسن کو نہ پہنچے اس کے بعد جو حسن ہے نا حسن یوسف وہ اللہ تعالی نے جو ہے کیٹیگری رنائی ہے کہ حضور کے مثل کوئی نہ ہو اور حضور کے مثل کوئی ہے بھی نہیں خلق میں حضور کے مثل کوئی نہیں ہے اور جنت میں بھی اللہ نے یہی انتظام فرمایا ہے کہ میرے مدنی پاک جیسا پھر کوئی نہیں تو وہاں پر بھی حسن یوسف جو ہے اسی کو کیٹیگریز کیا گیا ہے اور حضور کا حسن حسن یوسف سے بہت عالی اور بہت عرفہ اور بہت زیادہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ